ہیلو دوستوں آج کا یہ ویڈیو ان کنڈریٹس کے لئے رہنے والا ہے جو جوہار نوودے ویڈیلے کے اندر ایڈمیشن پانا چاہتے ہیں اور ابھی تک وہ ایڈمیشن نہیں لے پائے ہیں تو آج کی ویڈیو کے مہدم سے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جوہار نوودے ویڈیلے میں ایڈمیشن کی پرکریا شروع ہو چکی ہے اور ویڈیو کے مہدم سے ہم ڈیل میں جانیں گے کہ کون کون سے بچے اس ایڈمیشن کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں کیا پروسس رہنے والا ہے ایڈمیشن کا اور کیسے آپ اس میں ایڈمیشن لے پائیں گے اور کیا کیا بینیفٹس ہوتے ہیں جوہار نوودے ویڈیلے کے اندر اگر آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو وہ بھی میں آپ آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں اس جانکاری کو جاننے کے لئے تو ویڈیو کو انتر تک ضرور دیکھیں جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ کوئی بھی نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو پہنچ جائے تو آئیے زیادہ سمینہ لیتے ہوئے کرتے ہیں آج کا ویڈیو شروع یہ دیکھیں یہ افیسیل نوٹیفکیشن آیا ہوا ہے جوار نوودے ویڈیالے جو سمیتی ہوتی ہے اس کی طرف سے ایک کومیٹی ہوتی ہے جس کی طرف سے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے تو اس میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے جوار نوودے ویڈیالے کے اندر سکھت کلاس سے ایڈمیشن سٹارٹ ہوتے ہیں لیکن لیٹرل اینٹری سکیم کے انترگت اب نووی ککشا کے اندر بھی آپ ایڈمیشن لے پائیں گے جو بھی ویکنٹ سٹیٹس ایویلیبل ہیں all over انڈیا کے جتنے بھی نوودے ویڈیالے ہیں وہاں پر کچھ سیٹیں ابھی ویکنٹ ہیں کچھ سیٹیں کھالی ہیں جہاں پر ایڈمیشن کی پرکریا شروع ہو چکی ہے اور ان ویکنٹ سیٹس پر ایڈمیشن کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو دھیان رہے کہ یہ ایڈمیشن ان کنڈریٹس کے لیے ہے جو کی ابھی آٹھوی کلاس میں ہے means 2022-23 سیشن میں جو آٹھوی کے ایکزام دینے والے ہیں اور 2023-24 سیشن میں نووی کلاس میں جو بچے ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو وہ بچے اس پروسس میں اپلائی کر سکتے ہیں جوار نوودے ویڈیالے میں ایڈمیشن لینے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے ایمپورٹن بات یہ ہے کہ جوار نوودے ویڈیالے میں اگر آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو آپ کا رہنے کھانے اور فیس کا جو خرچہ ہے وہ سرکار اٹھاتی ہے اور آپ کو جو ہے as a free of course آپ کی جو study وہاں پہ کروائی جاتی ہے اور یہ residential schools ہوتے ہیں اور بہت اچھا یہاں پہ study کا pattern بھی رہتا ہے ان کی جو study ہوتی ہے وہاں پہ بہت اچھے طرح سے students کو trade کیا جاتا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ ایڈمیشن لینے کی اچھوک ہیں تو کیسے آپ ایڈمیشن لے پائیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو بچے اس سال means 2022 تھی سیشن میں آٹھوی ککسیا کے ایکزام دیں گے تو وہ بچے اس ایڈمیشن کے لئے apply کر سکتے ہیں apply کرنے کی last date 15 October 2022 रکھی گئی ہے 15 October 2022 تک آپ apply کر سکتے ہیں apply کرنے کے لئے آپ کو جوار نوودے کی official website پر جانا ہے وہاں پہ آپ کو link مل جائے گا جس کے مطلب سے آپ apply کر پائیں گے اس کے لئے condition رہے گی کہ آپ آٹھوی ککسیا میں pass ہونے چاہیے اور کسی بھی government یا government recognized school سے آپ کی آٹھوی ککسیا ہونی چاہیے تو ہی آپ اس process میں حصہ لے سکتے ہیں اس کے بعد اور کیا اس میں important چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس میں جب آپ apply کر دیں گے تو February 2023 کے اندر اس کا ایک exam جہاں conduct کروائے جائے گا اس exam میں جو بچے appear ہوں گے اور جو merit list میں بچے آئیں گے تو ان کا admission according to the merit list وہ جو ہے ان کا admission اس میں ہونے والا ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ 11 February 2023 کو اس کا exam conduct کروائے جائے گا اور eligibility جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 8-5 ککشا کے بچے جو اس سال 8-5 ککشا میں ہیں وہی بچے اس کے لئے apply کر سکتے ہیں ساتھ میں ان کی جو date of birth ہے وہ 15 2008 سے 34 2010 کے بیچ ہونی چاہیے both days are including یعنی دونوں dates کو include کیا گیا ہے اور اس دونوں dates کے بیچ جو ہے ان کا date of birth ہونا چاہیے تو ہی آپ apply کر پائیں گے ٹھیک ہے اس میں جو selection کی process جیسے کی میں نے بتایا exam ہو گا آپ کا 2 and half hours کا exam ہو گا جس میں 4 major subjects ہوں گے english hindi math ho اور science اس میں english 15 marks کھائے گا hindi 15 marks کھائے گا math 35 marks کھائے گا science 35 marks کھائے گا اس طرح سے 100 marks کا exam رہنے والا ہے تو اس 100 marks کے exam میں جو merit list میں آئیں گے تو انہی بچوں کو admission دیا جائے گا تو اب vacant seats کا میں آپ دکھا دیتا ہوں جو vacant seats available ہے all over india اس list بھی دی گئی ہے وہاں سے بھی check out کر سکتے ہیں یہ دیکھ اس table کے اندر state wise اور state کے اندر district wise اور district کے اندر کس جلے میں کتنی seats اور کس category کے لئے available ہیں تو ساری چیزیں یہاں پہ دی گئی ہیں جیسے OBCS CST Girl Students Rural Students سب کے لئے یہاں پہ seats جو ہے وہ mention کی گئی ہے اس pdf کا link آپ کو description box مل جائے گے اور basic details میں نے آپ کو بتا دی ہے اس admission کے process کے بارے میں پھر بھی آپ کوئی question ہے کوئی query ہے تو آپ comment section میں comment کر کے پوچھ سکتے ہیں I will try to answer it definitely تو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی ایک ایسی نئے ویڈیو نئے content کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے بائی بائی جائے ہند جائے بھارت